موسیقی کیا ہم پاکستان سے بائی روڈ آزربائی جان براستہ ایران جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے جو لوگ پاکستان سے آزربائی جان بائی روڈ جانے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے اور ساتھی ساتھ جو لوگ بائی ایت جانا چاہتے ہیں اور ان کا خرچہ کتنا ہوگا ٹکٹ کتنے ہی ہوگی کابی سارے دوست پوچھتے ہیں مجھ سے کہ ٹوٹل خرچہ ہمارا کتنا ہو جاتا ہے اگر ہم آزربائی جان جاتے ہیں بائی ایر ویزے کا اور ٹکٹ کا اور ہمارے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے تو اسی حوالے سے انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں میرا نام عبدالحسیب ہے میں آزربائی جان کے حوالے سے انفرمیشن دیتا رہتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مزید بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی معلومات پہنچ سکے اچھا جی ایک بات میں بیچ میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ کچھ دوست میرا ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر کے تو آپ دوستوں سے گزارش یہی ہے کہ میں نے تقریباً جتنی بھی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہے ہر ویڈیو میں میرا ویڈیوز نمبر موجود ہوتا ہے اور میں اس میں منشن کرتا ہوں لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جو لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے اور وہ ویڈیوز نمبر اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے وہ ویڈیوز نمبر مانگتے ہیں تو دوستو آپ سے گزارے چاہیے کہ آپ ویڈیوز پوری دیکھا کریں تاکہ ویڈیوز کے اندر جو معلومات ہے وہ آپ کو مل سکے تو نہ کہ آپ ویڈیوز پوری آکے معلومات دیں ویڈیو کے اندر میں تفصیل سے بات کرتا ہوں آپ دوستو سے اور تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اچھا جی زیادہ ٹیم نہیں لوں گا آپ کا ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آجاتے ہیں بائی روڈ ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے دیکھیں جی آج سے تقریباً کوئی ایک سال یا ڈیڑھ سال پہلے جو ہے بارٹر اوپن ہوئے تھے پاکستانی یہاں سے کچھ دوست ہمیرے جو ہے وہ پاکستان سے آزربائیجان بائی روڈ آئے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ ریزنز ایسی ہیں ان کی حکومت نے آزربائیجان کی اپنی حکومت نے کچھ ایسا ڈیسائیڈ کیا کہ فورنر جو ہے وہ بارڈر کراسٹ نہیں کرے گا مثال کے طور پہ جو ایران کے ساتھ جو ایرانی لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کی امپورٹ ایکسپورٹ دن کا کاروبار ہے اور وہ لوگ آ جا سکتے ہیں لیکن پاکستانیوں کے لیے پرابلم ہے اور پاکستانی وہاں سے آہ بارڈر کراسٹ نہیں کر سکتا آپ ایران تو جا سکتے ہیں آپ ایران کا سفر کر سکتے ہیں لیکن ایران سے آپ کو دوبارہ جو ہے آہ فلائٹ لینی پڑتی ہے تو میرے قیال سے اگر آپ پاکستان سے ویزا بھی لیتے ہیں اور آہ فلائٹ بھی آپ تین سے چار دن کا سفر کر کے ایران جاتے ہیں اور پھر آپ وہاں سے دوبارہ فلائٹ لیتے ہیں آہ تو میرے قیال سے اس سے اچھا یہی ہے کہ آپ پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹ لیں اور آزربائجان باقو پہنچ جائے کیونکہ یہاں سے زیادہ آسان ہے ڈائریکٹ فلائٹ ہماری چلتی ہے ایک لاہور سے ایک کراچی سے پی آئی اے کی فلائٹیں جو ہے ہفتے میں دو فلائٹیں ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ باقو چلتی ہیں تو میرے قیال سے وہ زیادہ ایزی ہے بجائے کہ آپ بائی روڈ جائیں جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ میں آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اچھا جو لوگ آزربائجان میں موجود ہیں وہ بائی روڈ آ سکتے ہیں وہ آؤٹ ہو سکتے ہیں لیکن ان نہیں ہو سکتے جو دوست آزربائجان میں موجود ہے اور وہ بائی روڈ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو وہ دوست واپس آ سکتے ہیں لیکن پاکستان سے لوگ نہیں جا سکتے سیکنڈ چیز پہ آ جاتے ہیں جی سیکنڈ جو ہے آپ بائیر جاتے ہیں تو آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے اور آپ کی ٹکٹ کتنے کی ہوگی دیکھیں جی ٹکٹ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم اس کا رینڈ جو ہے وہ چینج ہوتا جاتا ہے اور وہ ٹائم کے ساتھ کبھی آپ ہوتا ہے کبھی ڈاؤن ہوتا ہے لیکن جو موجودہ کرنٹ سچوئیشن میں جو ٹکٹ بن رہی ہیں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب پاکستانی لپوں میں آپ کی ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آدرباجان میں اگر آپ ایک مہینے کی ریٹرن ٹکٹ کرواتے ہیں تو آپ کے پاس ہزار ڈالر جو ہے وہ شو منی ہونی چاہیے اگر آپ ریٹرن ٹکٹ پندرہ دنوں کی کرواتے ہیں تو پھر آپ کی شو منی جو ہے وہ مقدار میں کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جتنی آپ جلدی ریٹرن ٹکٹ کروائیں گے اسی حساب سے آپ کو لازم باتیں شو منی کی ضرورت ہوگی اور وہ آپ کو ائرپورٹ پہ ضرور چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ہوتل بکنگ ہونی چاہیے آزرباجان کی کسی بھی ہوتل کی بکنگ ہونی چاہیے اگر آپ ٹریبل انشورنس رکھ سکتے ہیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے آپ کو سپورٹ کیلئے اور یہ چیزیں جو ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے ویزا آپ کو پتا ہے کہ ویزا نارملی آسانی سے مل جاتا ہے اس کے والے سے میں نے ویڈیوز بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی کیٹیکلز ہیں ویزا کی کام کے حوالے سے یا ٹوریزم کے حوالے سے یا کوئی بھی ویزا آپ کو چاہیے ہوگا تو وہ آپ میری پیچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں آدھر بیجان پہنچ کے آپ کا خرچہ کتنا ہوگا اور آپ کو کتنے پیسے چاہیے وہاں پہ ایک مہینہ گزارنے کے لیے اگر آپ نارمل طریقے سے ایک سروائیب کرتے ہیں ایک مہینہ آپ نے اگر ہوسٹل میں رہتے ہیں اور ہوتیل میں رہتے ہیں تو دیکھیں ہوسٹل کا پرائز تو ہے وہ الگ ہے اور ہوتیل کا پرائز تو ہے وہ الگ ہے ہوسٹل تقریباً آپ کو چھ سات منات سے لے کے دس منات تک ہوسٹل میں بیڈ سپیس مل جاتا ہے اگر آپ سنگل ہیں اور اگر آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کو مست ہے کہ ہوتیل میں بکنگ چاہیے ہوتی ہے اور ہوتیل میں سیپرٹ روم چاہیے ہوتا ہے تو سیپرٹ روم جو ہے وہ بیس منات سے لے کے سو منات تک ہے اس سے زیادہ بھی ہے تو سیپرٹ روم جو ہے وہ لازمی بات ہے آپ کا ایسپنسیب ہوگا اور باقی کھانے پینے کا جوسرا جاتا ہے تو فی بندہ جو ہے پر پرسن آپ تین سو منات جو ہے وہ آپ نے ذہن میں آپ نے آئیڈیا لگتے نہ آئے آپ جب جائیں گے یہاں سے تو پر پرسن آپ نے دھائی سو سے تین سو منات جو ہے وہ آپ ایک مہینے کا خرچہ جو ہے وہ آپ تکھانے پینے کا ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں آپ دوستوں کو ایسی انفرمیشن دوں جو آپ کے لئے مفید ہو اور آپ کے لئے کارامت ہو مزید بھی کچھ دوست جانا چاہتے ہیں ویزا کے حوالے سے ورد ویزا کے حوالے سے بہت سارے دوست سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں ورد ویزا کیسے ملے گا اور کام کیسے ملے گا میرا وارس ایپ نمبر مینشن ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ دوستوں کو مکمل رسپونس دوں انشاءاللہ مزید کسی اچھی انفرمیشن کے ساتھ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے آخر میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میرا اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے جڑا رہے گا اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ